مجھے بھی تو گرفتار کیا گیا تھا نا تھانے میں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں پہ رکھا گیا تھا پر اس طریقے سے کسی کو اتنی بربرتہ سے پیٹنا اس دن بھی مجھے اسی بات کا مجھے بھی اس دن گصہ تھا کہ میری پارٹی کے کارے کرتا ہوں کہ اتنی بربرتہ سے پیٹا گیا ہے کسی کا سر پھوٹا کسی کی آنکھ ٹوٹی کسی کا ہاتھ کسی کا کندھا کسی کا پاؤں ایسے کیسے آپ لادھی چلا رہے ہیں تو مطلب جو بھی ویکتی آپ کی غلط نیتیوں کے خلاف ہوگا آپ اس کی جان لے لیں گے یہی سوچ ہے نا کس طریقے سے ہمارے چھاتروں کو پیٹا جاتا ہے بہار میں کس طریقے سے سکشکوں کو پیٹا جاتا ہے کس طریقے سے عبیارتیوں کو پیٹا جاتا ہے کس طریقے سے کسان سالہکاروں کو پیٹا جاتا ہے پاسی سماج کے لوگ اپنی اجت مانگوں کو لے کا سڑک پر اترتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ ان کو پیٹتے ہیں تو بھئی ہر سمسیا کا سامادھان اپنے سے لاتھی بنا لیا ہے یہ سوچ غلط ہے مکہ منتری ندیش کمار جی محسکار مہدبان سو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے چھراغ پاسوانجے ہیں کیا میں آپ کو پہلی بڑھائی دے دوں انڈیا میں سامل ہونے والے ہیں بھائی دیکھیں بھارتی جندہ پارٹی کے راشتی ادھیاک شادنی جی پی نڈا جی کے یہاں سے پتر پرابت ہوا ہے اٹھارہ تاریک کو ہونے والی بیٹھک کو لے کر اور اس میں جس طریقے سے لوگ جن شکتی پارٹی رامویلاس کو ایک اہم صحیح ہوگی کہہ کے آمنترت کیا گیا ہے بہرحال یہ فیصلہ انتیم پارٹی کو ہی لینا ہے پارٹی کے تمام ورش نیتاؤں کو لینا ہے آج پارٹی کے ایک بیٹھک ہوگی اور اٹھارہ تاریک والی بیٹھک میں لوگ جن شکتی پارٹی رامویلاس کی کیا بھومی کا ہوگی اس کو تیہ کیا جائے گا ایک سوال جس طریقے سے پولیسیاں لاتھی چارج ہوا آپ کا بھی بیان ہے ڈی ایم کل کہتے ہیں کہ آپ کا بھی ذکر آتا ہے کہ چراغ پاسوان ہوں چہتیس بھی عادب ہوں جب ان پر بھی لاتھیاں چارج ہوئی تھی لیکن آپ لوگ گوریلا کے طرح ہرتالی مور تک پہنچ گئے تھے آگے بھی کوئی کرے گا تو لاتھی چارج تو ہو گئی دیکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ پرساشن کی ذمہ داری ہے کہ بھئی روکیں پر اگر کوئی مارچ اگر ہے یا آندولن ہے آپ اس میں اس طریقے سے لاتھی نہیں بھاند سکتے ہیں کہ سامنے والے کی جان چلی جائے آپ کے پاس اتنا بل ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے بیکتی کو پکڑ لیجے گرفتار مجھے بھی تو گرفتار کیا گیا تھا تھانے میں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں پہ رکھا گیا تھا پر اس طریقے سے کسی کو اتنی بربرتہ سے پیٹنا اس دن بھی مجھے اسی بات کا مجھے بھی اس دن گصہ تھا دنڈھا کسی کا پاؤں ایسے کیسے آپ لاتھی چلارے ہیں بھئی آپ ہی کے پردیش کے لوگ ہیں مکھے منتری نیتیش کمار جی آپ ان کو ان کی حتیاء کرنے کی سوچ کے ساتھ یا ان کی جان لینے کی سوچ کے ساتھ آپ ان پر لاتھی نہیں چلا سکتے آپ ان کو روگنے کے لئے آپ لاتھی کا استعمال کرنے کی سوچ رکھیں نہ کہ ان کی جان لینے کے لئے اور ایسے میں جب ایک ویکتی کی جان چلی کئی اس پر آپ راج نیتی کر رہے ہیں اس پہ آپ لپا پوتی کر رہے ہیں کہ ارہے نہیں ایسے نہیں تو ایسے اس کی جان گئی تو کوئی چوٹ کے نشان نہیں یہ نہیں وہ ویکتی اپنے صدھانتوں کے لئے آپ کی غلط نیتیوں کے خلاف سڑک پر تھا تو مطلب جو بھی ویکتی آپ کی غلط نیتیوں کے خلاف ہوگا آپ اس کی جان لے لیں گے یہی سوچ ہے نا کس طریقے سے ہمارے چھاتروں کو پیٹا جاتا ہے بحار میں کس طریقے سے سکشکوں کو پیٹا جاتا ہے کس طریقے سے عبیارتیوں کو پیٹا جاتا ہے کس طریقے سے کسان سالہکاروں کو پیٹا جاتا ہے پاسی سماج کے لوگ اپنی اجت مانگوں کو لے کر سڑک پر اترتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ ان کو پیٹتے ہیں تو بھئی ہر سمسیا کا سامادھان اپنے سے ولاتھی بنا لیا ہے یہ سوچ غلط ہے مکہ منطری ندیش کمار جی چلیے تھے چیراغ پاسوان فیلحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نوز فرنیشن